جی اسلام علیکم والا اگری کلچر یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں سب بھائیوں کو دیر آئے درست آئے آخر کارک امت نے کسانوں سے گندم فیدنے کا فیصلہ کر رہی لیا جو حالات دکھائی دے رہے تھے اور جو خبریں بتا رہی تھی اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے زمیندار در دیر فیمان کے ساتھ سے گندم فیدنے کا فیصلہ کر رہی لیا نو لاکھ تان گندم فیدارے کا حق بھی مطلعہ کر رہی لیا اس کی دو تین وجوہات ہیں پہلا تو یہ کہ ملک میں وافر گندم موجود ہے سرکاری کے گانوں میں اور دوسری وجہ نئے کو امت کا بننا ہے سرکاری خزانہ بلکل ڈیڈ لیول پر ہے اوپر سے آئی ایم اف کا انہوں نے کرزہ وغیرہ بھی دینا ہے کسٹ وغیرہ تو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کسان خود اپنی گندم سرکار کو دینے کے حق میں ہے نہیں تو سارا سال جو اکومت زبردستی کسان سے جو ہے گندم کے یعنی کے کھرداری کرتی تھی زلہ بندیاں لگاتی تھی تاکہ گندم کہیں اور جگہ نہ چلے جائے ہمارے پاس ہی رہے البتہ سیند اکومت نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ چارزا روپے کے ساتھ آپ سے گندم خریدیں گے آپ پنجاب کا اکومت بھی جلد فیصلہ سنائے گی فیلحال جو وہ الجل میں ہے کہ کیا کریں جیسا کہ آپ کو پتا ہے انہوں نے فلور میلز کے ساتھ کچھ معاملات طے کرنے کی کوشش کی لیکن فلور میلز نے بلکل جو ہے ان کا اعتماد بحال نہیں کیا البتہ دوستو آنے والے چند دنوں میں جو ہے پنجاب کا بھی جو ہے فیصلہ سنا دیا جائے گا کہ پنجاب میں کیا ریٹس ہونے والا ہے جو مارکیٹ کے صورتحال ہے اور جو اثار دکھائی دے رہے ہیں مارے اندازے کے مطابق پنجاب میں بھی ریٹ تقریباً چارزار پی تک ہی فکس ہوگا اور اگر یہی چارزار پی بھی اگر یہ فکس کرتے ہیں تو کسانوں زمینداروں کو اسے قبول کرنا ہوگا کیونکہ جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اگر حکومت گندم نہیں کھریتی تو ملک میں جو ہے گندم کی قیمتوں میں ہائی لیول تک جو ہے کمی متوقع ہو سکتی ہے